اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ دعوت ویلوگ شیئر کر رہی ہوں کچھ ریسپیز بھی شیئر کروں گی مزے کی ریسپیز تھی ٹرائ کر لیجے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں میٹھا اور میٹھے میں میں بنا رہی تھی جی کریمی ٹرائفل اور چونکہ میٹھا ایک دن پہلے بن جاتا ہے لیکن اس کے لیے میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ � ٹرائفل کو کبھی بھی جو ہے وہ ایک دن پہلے بنا کے مت رکھئے جس دن دعوت ہو اسی دن آپ صبح میں بنائیں شام تک جو ہے وہ تھنڈا ہو کے اچھا لگے گا یہاں پہ میں نے ون این ہاف لیٹر جو ہے وہ ملک لیا تھا اس کو میں نے سٹوف پہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑا سا پکانے کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ ڈیڈ کپ کے جتنا شگر ایڈ کر دی تھی اور شگر کے ساتھ اس کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ کسٹرڈ شامل کیا تھا کسٹ ٹیبل سپون بھر کے آپ اس کو جو ہے وہ ہاف کلاس ملک میں ایڈ کر کے دودھ میں جو ہے وہ پکا لینا ہے اور جلدی جلدی سے سپون ہلانا ہے کیونکہ پھر یہ جلدی سے تھک بھی ہو جاتا ہے اور لگنے کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے تو اسی لیے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ہلاتے جانا ہے اور رنی سا اس کو آپ نے تیار کرنا ہے کیونکہ کسٹڈ آپ لوگ کو بتائے کہ تھک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جب ٹرائفل میں اس کی لیئرنگ کرتے ہیں کیک کے ساتھ تو وہ اور زیادہ تھک ہو جاتا ہے کیک میں یہاں پہ پیکٹ والا استعمال کر رہی ہوں اور آپ گھر میں بھی جو ہے وہ کیک بنا کے اس کی لیئرنگ کر سکتے ہیں لیکن جب اگر مارکیٹ میں مل جاتا ہے تو وہیں زیادہ بہتر رہتا ہے تو اس کو پہلے میں جو ہے وہ سلائسز میں کٹ لوں گی اور کوشش کریں کہ چھوٹے سلائسز ہونے چاہیں کیونکہ جب ہم سرونگ سپون سے نکالتے ہیں تو وہ ذرا اگر بڑے پیسز ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے نکلتا ہے تو کوشش کریں کہ ان کے چھوٹے پیسز آپ کر لیں پہلے میں نے اس کے جو ہیں وہ فل سلائسز کاٹ لیے تھے اس کے بعد میں نے ان کو مزید جو ہے وہ ہاف کر لیا تھا تو اس طریقے سے جو ہے وہ پلیٹ میں نکالنا آسان ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کیک کا استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ مت استعمال کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کیک زیادہ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کا ٹرائفل تھک ہو سکتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے کیک زیادہ استعمال کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی تھکنس بڑھ گئی تھی تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو مزید جو ہے وہ چھوٹے پیسز میں کاچ رہی ہوں اور میں اب اس میں جو ہے وہ جو کسٹڈ کی لیئر ہوتی وہ لگا لوں گی اور کسٹڈ میں میں نے مزید ہاف کپ جو ہے وہ میں نے کریم ایڈ کی تھی ویپنگ کریم جو ہوتی ہے وہ ایڈ کر دی تھی تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے شامل کرنا ہے اور گرم کسٹڈ میں آپ نے بلکل بھی جو ہے وہ کریم ایڈ نہیں کرنی وہ کلپ تھوڑا سکپ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے آپ لوگ وہ نہیں دیکھ سکے تو یہاں پہ ابھی میں نے ایک لیئر جو ہے وہ کیک کی لگا دی ہے اور اب میں جو ہے وہ اس میں کسٹڈ ایڈ کر رہی ہوں اور اب باری آتی ہے پھر فروٹس ایڈ کرنے کی کچھ میں نے ٹن والا فروٹ لیا تھا اور کچھ میں نے گھر سے جو ہے وہ بنانا اور ایپل اور کچھ پائن ایپل اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور میں اس کو جو ہے وہ جو ٹن کے اندر جوس ہوتا ہے اسی کے ساتھ شامل کر رہی ہوں کیونکہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا ٹرائفل سیٹ رہتا ہے اور اگر آپ کا کسٹڈ جو ہے وہ زیادہ رنی ہو تو پھر آپ وہ جو ٹن والا جوس ہوتا ہے وہ مت ایڈ کیجئے گا آپ کا ٹرائفل ویسی سیٹ ہو جائے گا ابھی میں نے یہاں پہ تھوڑی سی مزید کریم ایڈ کی ہے اور اب میں اس میں جو ہے وہ کیک کے پیسز ایڈ کر رہی ہوں اور مزید اس میں میں تھوڑے سے فروٹس ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک لیئر میں کریم کی لگا دوں گی ساتھ میں کسٹڈ ایڈ کر دوں گی اسی طریقے سے آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لیئرنگ کر کے پھر آپ اس کو کسی بھی فروٹس سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں سٹرابیریز کے ساتھ کریں گے تو بڑی خوبصورت لک آئے گی میرے پاس جو ہے وہ سٹرابیریز نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اس کو اس کے ساتھ نہیں ڈیکوریٹ کر سکی تو خیر میں نے پھر جو ہے وہ کریم کی لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ کیک کا جو چنک ہوتا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھا پھر بھی میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی تو میں نے اس کے اوپر مزید فروٹس ایڈ کر دیا تھے تو وہ نہیں اچھے لگ رہے تھے بس کیک کے چنکس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ٹرائفل زیادہ اچھا لگ رہا تھا آپ اس کو جیسے چاہیں ڈیکوریٹ کر کے اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں تو جی اب آتے ہیں ریسیپی نمبر ٹو کی طرف تو یہاں پہ بن رہے ہیں رشین کباب میرے سٹائل میں تو ابھی میں نے یہاں پہ جو ہے کچھ پوٹیٹوز لیے جنکہ میں نے بوائل کر لیا تھا اس طریقے سے میش کرنے کے بعد میں اس میں بوائل چیکن ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ہاری پیاس ہرہ دھنیا اور پودینہ اور ہاری میرچے ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں ہم جو ہے وہ کچھ ویجٹیبل ایڈ کریں گے جس کو میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا جس میں ہیں مٹر گاجر بس یہ میں نے دو جو ہے وہ ویجٹیبل ایڈ کی ہیں یہ بھی جو ہے وہ سارے مکسچر میں مکس ہو جائیں گے تو آپ کے بچے بھی آرام سے کھا لیں گے ورنہ ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہے وہ یہ چیزیں زیادہ پسند نہیں کر رہے ہوتے کباب میں تو میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے بلیک پیپر ایڈ کی ہے اور میں نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کیے ہیں اور ساتھی میں اس میں جو ہے وہ لیمن جوز ایڈ کر دوں گی اور ساتھی میں اس میں چاٹ مسالہ بھی آگے ایڈ کروں گی چمچ کا کام نہیں تھا میں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا تو ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر کے اس کے کباب بنا لیں گے کیونکہ کباب جو ہے وہ پھیکے نہیں اچھے لگتے اور میں نے یہاں پہ لیمن جوز ایڈ کیا تھا قریباً دو میں نے اس میں لیمن جو ہے وہ ایڈ کیے تھے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ مکس کر کے آول شیپ کے کباب بنا لینے ہیں پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ اگ میں وہ ڈپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بریڈ گرمز میس کی کوٹنگ کر کے اس کو آپ جو ہے وہ فریز بھی کر سکتے ہیں اور ایک دن پہلے جو ہے وہ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور جس دن ڈینر ہو اس دن مہمانوں کے آنے سے پہلے اس کو فرائے کر کے ان کو پیش کریں یہ کبابی میں نے ایک دن پہلے بنا کے رکھ لیے تھے میٹھا بھی بنا کے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں کچھ میرینیشن کرنی تھی وہ بھی میں نے ایک رات پہلے کر لی تھی تو جی اب آتے ہیں ریسیپی نمبر تھری کی طرف یہ تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ اس کی سب نے تعریف کی تھی تو یہاں پہ جو ہے وہ میں میرینیٹ کر رہی ہوں مٹن کو بنا رہی ہوں مٹن مسالہ تو یہاں پہ میں نے اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے آپ اپنے حساب سے اس میں شامل کریں گے اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں چلی فریکس ایٹ کیے ہیں ون ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر اس میں چلی جائے گی اور اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چلی پاوڈر چلا جائے گا اور اس میں جو ہے میں ون ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ ادھرک لیسن پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور مزید میں اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا کڑھائی گوشت مسالہ ایڈ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی آپ اس میں شامل کریں یا نہ کریں یہ ہے کہ خوشبو کو بڑھانے کے لیے اس میں جو ہے وہ پیکٹ کا مسالہ تھوڑا اگر ایڈ کر دیں تو جو ہے وہ اس میں خوشبو اچھی آ جاتی ہے میں نے اس میں ایک لیمن کا جوس ایڈ کیا تھا اب میں اس میں جو ہے وہ ایک کپ کے جتنا یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے بہتر ہی ہے کہ ہاتھوں سے مکس کریں تو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر کے رکھتے ہیں نا فریچ میں رات کو آپ میرینیٹ کر لیں اور اگلے دن اس کو آپ کک کر لیں اچھا جی تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اب موو آن کرتے ہیں اپنی ریسپی نمبر فور کی طرف یہ سیمپل سی ریسپی ہے کیونکہ اس کو میں جو ہے وہ پیکٹ والے مسالے کے ساتھ بنا رہی ہوں سیمپل اچاری چکن بنا رہی ہوں تو اس کو جو ہے وہ چکن کو مسالے میں میرینیٹ کر کے میں رکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو کک کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ اچار گوش کا جو پیکٹ آتا ہے اسی کا استعمال کر رہی ہوں اور اس میں میں یوگرٹ ایڈ کر دوں گی ایڈر اکلیسن پیسٹ ایڈ کر دوں گی ان تینوں چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ چکن کو میرینیٹ کر لیں گے رات کو میرینیٹ کر لیا تھا میں نے اگلے دن اس کو کک کر لیں گے میرب جو ہے وہ ہلپ کر رہی ہے ہورپ کی اس کا بیک پیک کر رہی ہے پیٹے دے دو اس کو پینسلز گوڈ گرل سب سے پہلے بنا لیتے ہیں اچاری چکن پین میں میں نے آئل لیا ہے اور میں اس میں جو ہے وہ تین بڑے سائز کی جو ٹماٹر ہے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تو اس کو میں آئل نکلنے تک اچھے طریقے سے ٹماٹروں کو بھون لوں گی پھر اس میں جو چکن ہم لوگوں نے میرینیٹ کی تھی وہ میں اس میں شامل کر کے اس کو پریشر لگا دوں گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں پریشر لگاتی ہوں اور چکن کوک ہو جاتی ہے تو یہ چکن ہم نے میرینیٹ کی تھی مسالے کے ساتھ وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور بس پھر اس کو پریشر لگا دوں گی آپ اس کو بغیر ککر کے بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی پین میں آپ اسی ٹماٹروں میں چکن کو اچھے طریقے سے بھون لیں پانی کی ضرورت ہو تو شامل کیجئے نہیں تو اسی طریقے سے ہی چکن گل جائے گی مجھے ذرا جو ہے وہ پریشر ککر کی عادت ہے جلدی کھانا بن جاتا ہے تو بس میں اسی میں جو ہے اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکا لوں گی اب جی یہاں پہ بن رہا ہے جی بریانی کا کورما بریانی کی میں نے کافی زیادہ ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کھیویں ہیں اگر آپ کہیں گے تو لنک شیئر کر دوں گی اگر آپ لوگ انٹریسٹ نہیں لیتے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی تو خیر یہ میں نے جو ہے یہاں پہ بریانی کا کورما آلموسٹ میرا تیار ہو چکا تھا سب چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کو کھوری ہوتی ہیں تو اس طرف جو ہے ابھی چکن اچاری بھی تیار ہو چکی دیکھیں اس وقت چکن بھی جو ہے وہ گل چکی ہے اور گریوی بھی اچھے طریقے سے پک چکی ہے آئل اوپر آ چکا ہے زیادہ آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ آئل اگر کم ہو تو اس کی لوکی نہیں اچھی ہے آتی بے شک آپ بعد میں جو ہے اس کو نکال سکتے ہیں تو جی ہاں پہ ایک سالن تیار ہو چکا ہے تو اب آتے ہیں دوسرے سالن کی طرف تو یہاں پہ اب جو ہے وہ مٹن مسالہ کی کوکنگ شروع کر لیتے ہیں پین میں میں نے آئل لیا ہے وان ٹیبل سپون ادھر کلسن پیسٹ میں نے شامل کیا ہے تھوڑا سا اس کو میں بھون لوں گی پھر اس میں میں تقریباً تین بڑے سائز کی میں نے ٹماتر لی تھی اس کو میں نے اس طریقے سے بلنڈ کر لیا تھا نہیں بلنڈ نہیں میں نے چاپ کیا تھا تو وہ میں اس میں شامل کر دوں گی ٹماتروں کو اچھے سے بھون لینا ہے اور آپ اس میں ہلکا سا سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میرینیشن میں ہم لوگوں نے پہلے بھی جو ہے وہ سالٹ ایڈ کیا تھا اس لیے ابھی تھوڑا سا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ٹماتر کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے آئل نکلنے لگے تو جو میرینیشن کیا تھا ہم نے مٹن وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹماتروں کے ساتھ اس کو اچھے سے بھون لیں گے پھر ہم اس کو پریشر لگا دیں گے پانی کی ضرورت ہو تو پانی اس میں ایڈ کر دیں سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت مزے کا بنا تھا تو زیادہ کمپلیکیڈڈ میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپیز شیئر کرتی نہیں ہوں تو میں نے ٹماتروں کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے پہلے بھون لیا تھا پھر اس طریقے سے میں نے اس کو پریشر لگا دیا تھا دس منٹ کے پریشر کے بعد میں نے مٹن کو دوسرے پین میں شفٹ کر دیا کیونکہ پریشر کو کر گا جو پین ہے وہ کافی ڈیپ ہے تو وہ ٹھیک طریقے سے مٹن دکھ نہیں رہا تھا تو میں نے اس لیے دوسرے پین میں اس کو شفٹ کر کے تھوڑا سا مزید اس کو بھون لیا تھا اور اب میں اس میں شامل کروں گی جی جنجر اور سبس مرچے اور تھوڑا سا زیرا اس کو میں نے کوٹ لیا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی میں میں نے اس کو تھوڑا سا کوٹ لیا تھا اور اب میں اس کو مٹن میں شامل کروں گی بڑی مزے کی خوشبو آتی ہے جب آپ اس پہ کچھی ادرک شامل کرتے ہیں پکاتے ہوئے تو ہم شامل کرتے ہی کرتے ہیں لیکن آخر میں بھی آپ نے اس میں مزید ادرک اور سبس مرچے اور زیرا وہ ضرور شامل کرنا ہے اور مزید اس میں میں سبس دھنیا شامل کروں گی جب میں سرف کرنے لگوں گی اور یہاں پہ مٹن مسالہ ہو چکا ہے تیار تو ابھی میں یہاں پہ ٹیبل پہ کچھ پانی کی بوٹلز رکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی ٹیبل پہ جو ہے وہ میں نے پلیٹس بھی لگا دی تھی تو کوکنگ بھی چل رہی تھی ساتھ میں جو ہے وہ ٹیبل کا کام بھی چل رہا تھا تو اب بنا لیتے ہیں چکن سیزلنگ بوٹی اس کی ریسیپی میں پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور لیکن ابھی دوبارہ آپ لوگ کے ساتھ کر دیتی ہوں ویسے زیادہ تر اس کو میں جو ہے وہ طوے پہ بناتی ہوں لیکن ابھی اس کو میں کڑھائی میں بنا رہی ہوں 1 ٹیبل سپون میں نے ادریک لیسن پیسٹ لیا ہے 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں جو ہے وہ گرین چیلی لی ہے اور اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اب میں اس میں جو ہے وہ بونلیٹس چکن ایٹ کر دوں گی اس کے ساتھ اس کی بھونائی کر لیں گے پھر ہم اس میں جو ہے وہ دوسرے مسالے شامل کریں گے چکن کو ادریک لیسن پیسٹ کے ساتھ بھوننے کے بعد میں اس میں جو ہے وہ مسالے شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں میں حلدی ایٹ کروں گی سالٹ آپ اپنے حساب سے لیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ایٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایٹ کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کروں گی اور چونکہ یہ سپائسی بنتی ہے اس لئے میں اس میں زیادہ مسالے ایٹ کر رہی ہوں اور میں اس میں جو ہے وہ 1 ٹی سپون زیرہ ایٹ کروں گی اور گرم مسالہ پاوڈر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے میں ہر چیز میں چیلی فلیکس بڑے ایٹ کرتی ہوں تو اس طرح سے اس کا جو فلیور ہے وہ ذرا اچھا آ جاتا ہے سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو مزید ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں جو ہے مزید ٹیماتر شامل کریں گے ٹیماتر بھی میں چاپ کر کے ایٹ کروں گی اس کے ساتھ بھنائی کرنے کے بعد میں اس میں جو ہے وہ ہاف کپ کے جتنا یوگرٹ ایٹ کر دوں گی اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی 7-8 منٹ کے لیے آپ نے اس کو لڈ لگا کے جو ہے کوک کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو کوئلے کا سموک دے سکتے ہیں وہ میں سٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ وہ جب گیسٹ آئے تھے میں نے اسی وقت کوئلے کا سموک دیا تھا اور پھر اس کو جو ہے وہ میں نے سیزلنگ پان میں شفٹ کر دیا تھا یہاں پہ چکن کک ہو چکی ہے اس میں میں میتھی ایٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد کوئلے کا سموک آپ دے سکتے ہیں آپ کی مزیدار سیزلنگ چکن بوٹی ہو چکی ہے تیار تو جی میں یہاں پہ ڈریس اپ ہو چکی ہوں تو چلیں ابھی چلتے ہیں دوبارہ سے کچن میں تو جی یہاں پہ مہمانوں کے آنے کا ٹائم نزدیک تھا تو میں یہاں پہ پورے گھر میں بخور جلا رہی تھی اور اس کے علاوہ بریانی کو دم بھی میں مہمانوں کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی لگا دیتی ہوں اور جو فرائے کرنے والا کام ہوتا ہے وہ بھی اسی وقت ہی کرتی ہوں اور اب میں یہاں پہ کباب فرائے کر رہی تھی اور اس کے علاوہ گائز یہ میری پہلی دعوت ہے جس میں جو ہے وہ میری ایک فرنڈ موجود نہیں ہے ویسے تو اس دعوت میں میری دو فرنڈز نہیں ہیں جو کہ ہمیشہ میری گیٹ ٹوگیدر میں موجود ہوتی ہیں ایک تو خیر چھوٹیوں پہ پاکستان میں گائمی ہیں اور دوسری فرنڈ کا آپ لوگوں کو اچھے سے اندازہ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں جس کے بغیر میری دعوتیں نامکمل ہوتی تھی اور اس کے بچوں کے آنے سے رونک جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی تو بہت زیادہ مس کیا میں نے اس کو اس دعوت میں اور جب مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ دیر تک میری کچھ عجیب سی کنڈیشن تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ کمی ہے اور کافی دیر تک میں مطلب انتظار کرتی رہی جیسے کسی نے ابھی اور آنا ہے لیکن خیر ہر انسان کی جو ہے وہ آپ کے زندگی میں ایک الگ جگہ ہوتی ہے تو جو اچھے فرنڈز ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے ہیں جو ہمیشہ بہتے ہیں؟ چلیں آپ لوگ پلے کریں اوکی؟ اور جی ہے میرپ کی نیو فرنڈ اور اب تھا کھانا لگانے کا ٹائم کھانا بھی میں نے لگا دیا تھا تو فرنڈز کو بلاؤں گے کھانا انجوائے کریں گے اور اس کے علاوہ کھانے کی ٹیبل پہ بھی مہرین تمہیں اور بچوں کو کافی ہم لوگوں نے مس کیا تھا تو یہاں پہ جی یہ ہیں رشن کباب اور اس کے ساتھ ہے جی متن مسالہ اور میں نے اس کو جنجر اور سبزدھنیا سے گارنش کر لیا تھا ساتھ میں ہے بریانی اور اس کے ساتھ ہے چاری چکن اور یہ ہے جی چکن سیزلنگ بوٹی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے ان سب چیزوں کو سرف کیا ہے اور میں نے ساری چیزیں ٹیبل اور ٹرالی پہ لگا دی تھی اور ابھی وہ کھانا انجوائے کرتے ہیں کھلنا ہے آپ لوگوں نے فائٹ نہیں کرنی کھلنا ہے اوکے ٹھیک ہے کھلنا 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 ہے تو یہ تھا آج کا ویلوگ پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ٹیک کیئر بات کری ٹیک ہے کھلنا ہے ٹیک ہے ہم نے کھلنا ہے کھلنا ہے